ادھر پھول پر ایم کے کھل رہے تھے ادھر زنگی کا پھول مرجا رہا تھا ادھر زنگی کی مانگی دوائیں گئی تھی ادھر زنگی سے کوئی گبرا رہا تھا لبو پہ تبسم تھے ادھر بکھرے اور ادھر کوئی عشق بہا رہا تھا تھی قیامت بر پاسہ بارزیا جب کوئی کسی سے بچھڑ کر جا رہا تھا سر راہ تھے لاش کے دو ٹکڑے سر راہ تھے لاش کے دو ٹکڑے ادھر سر پڑا تھا ادھر دڑ پڑا تھا تازہ خون جو تیزی سے بیہ رہا تھا فرش خاک اس سے بلکل تر پڑا تھا پوچھا لوگوں نے کون بدبخت ہے یہ کیا سنگین گلتی یہ کر پڑا تھا قاتل پاس تھا بولا نصار ہو میں میں ہو عشق یہ مجھ سے لڑ پڑا تھا لالا جاوید جی جنگی گورے نے کہا اس انگلینڈ اس نہ مابوب ہونا تو انگلینڈ تھی واپس نہیں اچھی سکنا اس نہ مابوب ہو کس را آخنا انتا اشنینی آسوی مک گئی ہے اے گل بونے نی لوگ پر دیسیا ہوئے دن با دن ویران ویران ہوئی گی ساری نوئی نی ٹوک پر دیسیا ہوئے اندرو اندر کلیجے کی کپنی رینی کھنجر اجر نی نوک پر دیسیا ہوئے اندر جینے نی کوئی نی فقیری جنگی یا سا چلیاں کی شوق پر دیسیا ہوئے اصلی معاملات یہ ہوئے جی لگو سا نگیا ہوئے تو پتا ہوئے سا کیوں اے پا بیگی ساٹ چنگی بیئی ہے تک مزوری نے علامت دیسنی ہے نہیں کیوں جنہ کی عشق ہے نہیں ساٹ بیئی بیئی ہے تو انہ کی خون نے بیڑا ہونا انہ کی ایم بی بی ایسا ستالی کا نہ بیڑا ہو کس را جنہیں ملا سکون وہ اور ہوں گے امیں عشق نے پیسا ہے جندر کی طرح اپنے آپ کی رخی عشق تک نہ پھر رخے ہیں مست کلندر کی طرح ام درد کی دنیا کے شاہ ہوگے شاہ دنیا کو نین سکندر کی طرح میرے من کو رضیہ تم چیر کے دیکھو بلکل ہوگا تندور کے اندر کی طرح دوستو ایک شیر مزایہ اندازنا اس ماریان کہ چس کا بڑا ضروری ہے تھا سٹوڈنٹ بھی تھے ٹرالیلے بھی تھے یوکے لے بھی تھے سارے نے چاہت مدد رکسان کدھے کٹ بجری کدھے ریت تھوڑا بابا نور جی کدھے کٹ بجری کدھے ریت تھوڑا کدھے کٹ سیمٹ کدھے اٹ کوئی نہیں کدھے مستری ناسا وٹور لیندہ سیدھی ریندی مزدورینی لیٹ کوئی نہیں فلسفہ اکبال نے سب دیندے دیندہ قائد آزمانی چٹ کوئی نہیں کو کب کچیاں مکاناں وچی گزر چنگی کم پکیاں مکاناں دا فیٹ کوئی نہیں ٹوٹیاں کمتاں روس دیاں ٹوٹ پٹ کے کابل دوبار بنیا ادر فتح کشمیر دی روکنے نو اندستان سرکار مرکار بنیا ترگی آقم نماز شریف برگے کمبہ بٹو دا سپا سلار بنیا ٹوٹیاں کمتاں دا راجہ جی بنی گئی آجہ دوڑی نیساڑا بسار بنیا اگلا شیر سنی نظر نہیں بن لگائے غلط سنیا قیقت ہے اگلا شیر سنی نظر بیشا اگلا شیر سیالا اشنا جڑے سیانے لوگ انہیں موٹے جڑے یوکے ویجنینے انہیں نے کار گز لگے انہیں کہیں ساڑا رہے ماتروں انہیں انہیں لوگنیاں بالے کس را لوکان ایٹر دا گزل سٹارٹ کی تے تھڑے پانی آسان بائی دا مری گیاں لوکان چکن مٹن فرائی کھا دے آسان گو بیاں کھائی دا مری گیاں لوکان سروس دا چیتا نے شوز کن دے آسان چپنیاں لائی دا مری گیاں رولی گیاں ویجھ گلیاں فقیر جنگی اسی ساری خدا ہی دا مری گیاں دوستو ایک آخری لطیفہ اس دی بعد تھوڑا جب تبدیلی محفل نہیں لطیفہ اس طرح آگے بڑیڑو جس لئے کس ہے شیشہ نیسی تکیاں وارا ہے صاحب شیشے کی پہلی واری کس ہے بندے تکیاں سادہ دور سا تو شیشے نے ویچھ اس کی اپنا ایکس دسیاں اس آہیا وارا مولا میں کیا ایسی چیز دیتی جس نے ویچھو میگی اپنا پاپا دی سے آ ہے واہ کیوں کہ اس پہلی واری شیشہ تکیاں ان کو سیانا دیشنو سی کو بیعو ہے جس لئے اس شیشہ تکیاں دا اس کی چیرہ اپنا دیسیاں آہیا وارا مولا ایسی چیز ہے جس نے ویچھو میگی اپنے پاپا دی سے اس جناب شیشہ کار بسکے نمج بند گیتا بکسا سمجھنے حسو تو ساں ڈور آخڑے ہو سوئنگ لینڈیے اس اپنی ڈورینے ویچھ رکھیا شیشہ تکیاں گرے بڈیڑی اس نے جنانا عورت اس نے شیشہ تک کیجلا اس تکیاں اس آہیا اس تو اترینے پترہ جنانی آن دیویا ہے اس جناب سسو نہ لگا لکی تھی کہ تو سنے پترہ نے کار مینہ رینی اس جنانی رکھی ہوئی ہے گتہ رکھی ہوئی سے ہے بسکے ویچھ بند گیتے ہوئی سے جس لہمہ بڈیڑی تکیاں نا شیشہ تو انہی ہمبر آئے ستنہ اپر چیڑی بھی سی ہے تو یہ ٹپے بے وے سے تو انہی جنان تکیاں اپنا چیرا انا ہے جان لگا سی کو جوان چیانا ہے اوہے مانا تھی گئی گزریاں دیس شیشہ تیری بڑا دکسمت اور اسین دکردہ دیدار تویں صدا موت رکھ دے نکاب جیڑے سورتوں نا نیتکدہ کئی وارتویں صبح اٹھ کے کر دے دیدار تیرا اے بونہ دے چھپاندہ ازار تو ہیں زارو زار پہ آشک زمورد رہن دے تک تک صدا نقش نگار تو ہیں تے خالی پنگڑی بری نورو آٹا تھوڑا دے مہنگا دا تھوڑا دے تو آجتے ہاں ادھر بھی گرہو بڑی مرمانی